سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جس لڑکی سے تم بات کر رہے ہو وہ کسی کی بہن ہوگی نا وہ کسی کی بیٹی ہوگی نا وہ کسی نہ کسی کی کوئی رشتے دار ہوگی اگر تمہاری بہن سے کوئی اس طرح بات کرے تو تمہیں کیسا لگے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو تو آپ اپنی بہن کی عبروں کو لٹانا پسند کرتے ہیں جب نہیں پسند کرتے تو آپ دوسرے کی عبروں لٹنا کیوں پسند کرتے ہیں اور پھر ایک لڑکی جس سے آپ بات کر رہے ہو جس کو پارک میں لے جا رہے ہو جس کو توفے دے رہے ہو جس کے ساتھ افیر کر رہے ہو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کی شادی آپ کے ساتھ ہو جائے گی پہلے پہل کوشش ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے لیکن جب شادی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا پلان ہوتے ہیں چلو بھاگ جائیں گے اب آپ مجھے بتائیں میں اس پہ تفسرہ ضرور کروں گا بغیر کسی خوف کے اگر ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے جذبات جوان ہے آج آپ بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ جائیں گے کون روکے گا آپ کو ماں باپ مجبور ہے بوڑے ہیں بیچارے سماج حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے معاملے میں مت پڑھو جو جیسا کر رہے اس کو ویسا کرنے دو اہل علم کا حال یہ ہے کہ حق بولنے کی ہمت کم رہ گئی لوگوں کے اندر اس لئے کہ ہر آدمی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا حق بولیں گے تو لوگ گالیاں دیں گے حق بولیں گے تو لوگ پتا نہیں کیا کریں گے ایسے وقت میں جبکہ نفسہ نفسی کا عالم ہے بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے کی کہ تم بھاگ جاؤ گے کتنے دن تک تمہارے جذبات رہیں گے مہینہ دو مہینہ پانچ مہینہ چھے مہینہ پھر تم لوٹ کر کے آو گے لوٹ کر کے آو گے چلو نکا ہو گیا سب ہو گیا کورٹ میریج ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اللہ جب آپ کو اولاد دے گا نکا کیوں کیا ہے بانج رہنے کے لئے کیا ہے شادی کیوں کی ہے بکروں کی طرح گھومنے کے لئے کی ہے کس لئے شادی کی ہے باپ بنو گے نا وہ ماں بنے گی نا آپ مجھے بتائیں آپ نے جذبات میں ایک غلط فیصلہ کیا ہے ایک لڑکی کو بھگانے کا اور اس کے ساتھ بھاگنے کا لیکن جب یہی لڑکی ماں بن جائے گی اور آج سے بیس سال کے بعد اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی جوان ہوں گے اور جب اس کو رشتہ آئے گا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ کسی شریف گھرانے سے اس کو رشتہ نہیں آئے گا ایسی ایرے گہرے نکتو خیروں کی یہاں سے رشتہ آئے گا اور آپ جب اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیں گے تو لوگ کہیں گے اس کی ماں نے تو بھاگ کر شادی کی تھی اس کے باپ نے تو بھاگ بھگا کر کے نکاح کیا تھا کوئی شریف آپ کی بیٹی کو آپ کے بیٹے کو گلے لگانے تیار نہ ہوگا چاہے آپ کی بیٹی کتنی متقی ہو آپ کا بیٹا کتنا ہی پریزگار ہو لوگ کہیں گے اس کی ماں باپ بھگوڑے تھے کوئی نکاح نہیں کرے گا کوئی شادی نہیں کرے گا اور اس کے بعد پھر بطور مجبوری کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایرے گہروں کے ساتھ اپنے بیٹا اور بیٹی کو جہے وہ نکاح کر دینا پڑے گا اور آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ زندگی بار بھگٹے رہے لوگوں کا تانہ سہتے رہے اس کے بعد پھر آپ کی بیٹی برداشت کر رہی ہے اس تانے کو آپ کا بیٹا برداشت کر رہے ہے اس تانے کو شریف لوگ گلے لگانے کے لیے تیار نہیں معاشرے میں کوئی اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں یاد رکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک غلط فیصلہ بارہ پندرہ پچیز بیس سال کے عمر میں جس عمر میں آپ کرنا چاہیں اس عمر میں آپ نے غلط فیصلہ کیا اسی غلط فیصلے کو بزرگوں نے نام دیا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے غلط فیصلہ کر کے اپنی نفثانی خواہشات کی بنیاد پر آپ اپنی نسلوں کو تباہ کر دیں آپ اپنی نسلوں کو برباد کر دیں یاد رکھیں ماں باپ کی پسند کی شادی ہو اور شادی ارینج کی جائے لو میریج اسلام قبول نہیں کرتا ارینج میریج اسلام قبول کرتا ہے اور ارینج میریج جو ہوتا ہے اس کی برکتیں بہت ہیں اس لیے کہ جب دھون کر کے ماں باپ دھونتے ہیں بہن جاتی ہے بھائی جاتے ہیں بھابیاں جاتی ہیں ان سارے معاشرے کا پورے علاقے کا پورے خاندان کا تجربہ ایک ساتھ جمع ہوتا ہے جب کسی کا سیلیکشن ہوتا ہے کہاں تمہاری اٹھارہ سال کا تجربہ بلکہ تمہاری اٹھارہ سال کی عمر اور کہاں تمہارے ماں باپ کا اٹھارہ سال کا تجربہ آپ مجھے بتائیں جو تجربہ زیادہ ہیں وہ زیادہ صحیح فیصلہ کرے گا یہ آپ زیادہ صحیح فیصلہ کرو گے اور ایک بات یہ ہے یار جو تمہارے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے اگر شریف ہوتی تو بھاگ کر کیوں جاتی ایک گیر شریف لڑکی کو آپ بھگا کر لے کر کے جا رہی ہیں کہ جو لڑکیاں بھاگ کر نکاح کرتی ہے وہ کبھی شوہر کی نظر میں معتمد نہیں بن پاتی اس لئے شوہر کو ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے یہ جیسے مجھ سے رابطہ کی تھی کسی سے کر تو نہیں رہی ہے جیسے مجھ سے یہ فسی تھی ویسے کسی کو فسان تو نہیں رہی ہے یہ سارے معاملات اور خطرات ہوتے ہیں اللہ اکبر وہ کبھی شوہر کی نظر میں اعتماد نہیں پاتی اور کبھی کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اس لئے میں قوم کی بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور قوم کے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے بھاگنے کا تصفر چھوڑ دو محبت کے شادیاں چھوڑ دو لو میرے چھوڑ دو یہ تمہارے لئے نقصان دے ہیں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرو میں پورا واقعہ تو نہیں بتا سکتا مقتصر وقت میں ایک جبلے میں بات کہنا چاہتا ہوں جب خدیجہ کی سہلی جناب نفیسہ نے میرے رسول سے کہا تھا کہ اے محمد کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے تو میرے آقا جو مختار کل ہیں جس کی شان ہے اللہ اکبر نگاہیں اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے سوراقا کے لئے سونا حلال ہو جاتا ہے عبد الرحمن کے لئے رشم حلال ہو جاتا ہے وہ رسول خدا نے جس کو جنت کے اختیار دے رکھی ہیں اپنے خزانوں کی کنچیاں دے رکھی ہیں جب نفیسہ نگاہ کے معاملے میں میرے رسول سے کہتی ہے کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے تو آقا اے قریب کا تاریخی جملہ تھا شریفوں کے رشتے راستوں میں تیہ نہیں ہوتے جا کر کے میرے بڑوں سے بات کرو وہ جو کہیں گے وہی میری مرسی ہوگی جو رسول سب سے بڑے ہیں وہ قانون دے رہے ہیں اس سے مراد میرے چچاؤں سے بات کرو میرے گھر والوں سے بات کرو اور پھر نفیسہ حضرت جناب ابو تانیب کی پاس گئی اور بات ہوئی انہوں نے ہاں کہا تو سب نے ہاں کر دیا اس سے پتا چلا حضور نے قانون دیا حضور کو اختیار نہیں تھا معاذ اللہ جو رسول مختارے کل ہوں اور ابو تانیب سے زیادہ تجربات میرے نبی کے تھے کیوں ابو تانیب کے تجربات ستر سال کے تھے اور میرے نبی کے تجربات کروڑوں سال کے تھے کیوں حضور نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے آدم سے پہلے جو پیدا اپا ہو اور آدم سے زیادہ جس کے تجربات ہو خدا کی قسم تجربات تو اپنی جگہ ہے وہ جیدر اشارہ کر دے وہاں خیزہ جو ہے وہ بہاروں میں تبدیل ہو جائیں انہیں کیا ضرورت ہے انہیں کیا گرس خیزہ سے اور بہار سے وہ نگاہ کر دیتے ہیں تو فیض جلیل خلیق سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں جب وہ باغ میں آگ میں باغ لگا سکتے ہیں تو کیا وہ زندگی کی خیزہ میں بہاریں نہیں عطا کر سکتے انہیں لیکن وہ قانون دینا چاہتے تھے فرمایا شریفوں کے رشتے راستوں میں تین ہی ہوتے اس سے پتا چلا پارکوں میں جو رشتے تین ہوتے وہ شریفوں کے نہیں ہیں راستوں میں جو رشتے تین ہوتے وہ شریفوں کے نہیں ہیں جو لوگ کوٹ میں نکاح کرتے وہ شریفوں کے نہیں کوئی کرے سماج مجبور ہے لیکن شریعت شرافت کا میار یہ عطا کرتی ہے ارینج کیجئے اور بات یہ جو عشق 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 کہا جاتا ہے یہ عشق نہیں ہے یہ نفسانیت ہے میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں عشق کو اسے کہتے ہیں جو عزتوں کو تحفظ دیتا ہے محبت اس کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی عبرو کو محفوظ کرتا ہے محبت اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو تقویٰ کا میار عطا کرتا ہے یہ نفسانیت ہے جسے آپ عشق کہتے ہیں میں بہت ربی بات کی طرف نہیں جاتے بیعظ کروں جو لوگ عشق کرتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں لوگ فکریں کرتے ہیں اور مولوی تو پیار کے دشمن ہیں خدا کی قسم مولوی جتنا پیار پہ پیار کرتا ہے وہ کتنا کون کی پیار کر سکتا ہے آپ دیکھیں الحمدللہ دنیا میں جتنی طلاق کی شراح ہے ایک فیصد بھی مولوی طلاق نہیں دیتا عالم کی بات کرتا ہوں صحیح معنی میں جس کے دل جو انما یخش اللہ کی تصویر ہے اس کی بات کرتا ہوں عالم دین کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بیوی کو ستاتے ہوئے بیوی کو عذیت پہنچاتے ہوئے بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے بہت کم ایسے ہوں گے لیکن گلتی سے داری ٹوپی دیکھ کر لوگوں نے ان کو مولوی کہنا شروع کر دیا جو صحیح معنی میں عالم ہے انما یخش اللہ کی جو تصویر ہے یہی بات کر رہا ہوں جس میں قرآن میں عالم کا ہے پھر ان کا حال کیا ہے وہ محبت دیتے ہیں وہ پیار دیتے ہیں عورتوں کو آنکھوں کی تھنڈک سمجھتے ہیں لے تسکن و الیہا کا جلوہ سمجھتے ہیں یہ بات ہے آپ کہتے ہیں مولوی پیار کا دشمن ہے مولوی پیار کا دشمن نہیں ہے مولوی جو ہے وہ اس راستے کا دشمن ہے جس غلط راستے سے تو اسلام کو بدنام کر رہا ہے آپ جانتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ایک فیصد لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں ان سے پوچھو وہ بلکل معاملہ یہی ہے کہ چھپے ہوئے گھاؤں ہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں اور نہ اس کا علاج کروا سکتے ہیں نہ تذکرہ کر سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں چھپے ہوئے زخموں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے تو ایک فیصد لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں پتہ نہیں کب چھوڑ کے جائے گی وہ بھی ٹینشن میں ہوتی پتہ نہیں کب چھوڑ کے چلا جائے گا ہوتا یہ ہے ایک فیصد لوگوں میں زیرو پرسنڈ لوگ ہیں جو کبھی خوش ہوتے ہوں گے ورنہ زگزگ تک تک گالی گلوچ ہم نے خود دیکھا چھوٹی سی عمر میں ہمیں اس کا تجربہ ہے اور ہم نے لوگوں سے سنا بھی یہ بڑے بڑوں سے ایک بہت بڑے مفقر نے کہا ہے شادی سے پہلے جو محبت پیدا ہوگی وہ شیطانی ہوگی اور شادی کے بعد جو محبت پیدا ہوگی وہ رحمانی ہوگی شیطانی محبت کتنے دن تک رہ سکتی ہے لیکن رحمانی محبت ارے جب ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا ایک مرتبہ رشتہ تے ہو گیا دیکھ لیا لڑکے نے لڑکی کو لڑکی نے لڑکے کو ایک ایک نظر دیکھ لیا پھر بعد میں اس رستے بھی جانے دڑتے تھے اگر اب اس رستے سے دیکھ لیں گے میں تو جا رہا ہوں چائل آنے کے لیے لیکن سوچیں گے کہ یہ اس طرف تو نہیں آیا سسرال کی طرف تو ڈرتے تھے اس طرف کا راستہ چھوڑ دیتے تھے نوجوانوں میں اتنا عدب تھا اتنا خوف تھا بیٹیاں اگر راستے سے جا رہی ہیں منگی تر کو دیکھتی تو چھپ جاتی کہ وہ مجھے دیکھ نہ لے آت کتنی بے آئی ہے منگنی کے بعد باز آبتہ سریلوں کے طرز پر انگوٹیاں پہنائی جاتی ہے بازو میں کڑے ہو کر کے فوٹو نکالے جاتے ہیں باز آبتہ طور پر جو ہے وہ پیکش دیے جاتے ہیں ایک دوسروں کو سمجھ لو اور سمجھ کیا لو ساری باریں لوٹ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا بیچاری منگی تر نقصان تو لڑکی کا ہوتا ہے اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جب جب اسلام سے بغاوت کرو گے تب تب خون کے آنسو رو گے اس لیے احتیاط کا پہلو رکھو اور پھر کیا ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کا آل یہ تھا دادا نے کبھی دادی کو جوانی میں ایک نظر دیکھا بزرگوں کی موجودگی میں نکاں تک کہ پھر کبھی نہیں دیکھا اور جب نکاں ہوا تو من جانی بھی لا محبت پیدا ہوئی تو بڑھاپے میں بھی محبت قائم رہی لیکن وہ جو شیطانی ہے نا جو فون پر یہ اس پہ اس پہ جو کر رہے ہو یہ شیطانیت یہ نفسیات ہے یہ جلدی سے نشے کی طرح اتر جاتی ہے اس لیے اس کی طرف نہ جاؤ تو 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے خودکشی اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پاگلپن اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے زلط رسوائی بدنامی اس لیے آپ کسی سے عشق نہیں کریں گے آج میری گزارش ہے کوئی کسی سے پیار نہیں کرے گا ہم پیار کے دشمن نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے آپ کہیں گے اگر آپ بورنگ کے پانی سے منع کرنے آئے ہیں تو آپ کے پاس بسلیری کا پانی ہے میں کہتا ہوں بسلیری نہیں ہے یار زمزم بھی نہیں ہے اس سے بہتر ہم پانی لائیں گے آلٹرنیٹ دینا ہے نا انسان کو آپ کو کسی محبوب سے دل نہیں لگانا تو آپ کہیں گے پھر قدرت نے دل تو دیا ہے نا پھر ہم یہ دل کس سے لگائیں میں کہتا ہوں اس سے لگا جس سے قبلہ دل لگاتا ہے اس سے لگا جس کے لیے حتیم پاہیں کھول جاتا ہے اس سے لگا جس کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکتی ہے اس سے لگا جسے خدا آسمانوں سے تکتا ہے وہ خدا جو ہم سمت سے جہت سے پاک ہے وہ خدا کہتا ہے قد نرا تقلب اباجی کا فی سما اے محبوب تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں گویا کہ اس کی چہرہ ایسا من بھاتا من مہنا دل ربا ہے کہ قدرت بھی اس چہرے مدہا کو ٹکتی ہے تو آؤ سارے محبوبوں کو پیر و تلے کچل کر اس محبوب سے دل لگائیں جو آمینہ کا لال ہے جو عبداللہ کا لخت جگر ہے اگر محبوبِ مجازی کے لیے رو گے تو لوگ مزاد برائیں گے محبوبِ خدا کے لیے آسو بہاؤ گے تو محبوب بن جاؤ گے نہ حبیب سے محیب کا کہیں ایسا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے حضور کا کیا پیار تو حضور سے پیار کرو حضور سے عشق کرو 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں اب میں ایک داستان چھڑنے کی